قریشی صاحب صرف علی امین خان غصے میں نہیں ہے آج کل خان آج خان صاحب بھی بڑے غصے میں نظر آئے کیا وجہ ہے ہماری معیشت کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں آپ بھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہوں گے سعودی ڈیلیگیشن آیا بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے تو خان صاحب کو کہیں یہ تو غصہ نہیں ہے کل اور بات کر رہے تھے آج انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی آپ کو معلوم ہے اتنا غصہ وہ بھی اداروں کے سربراہوں کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم پرازر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دار کروں گا آپ نے پروگرامیں بلایا بلال میرے بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے علیمین پر تھوڑا ستار ساتھ ہے مجھے میاں چبازری پر بہت ستار ساتھ ہے اچھا یہ تو اچھی بات ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ شولہ بیان خطیب ہے میں سے مائک توڑ دیتے ہیں لیکن یا ان کے بھی دو موڈ ہیں یا وہ گلے کو پڑھتے ہیں یا سیدھا پاؤں پڑھتے ہیں تو ایشو یہ ہے سر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں جہاں تک علی امین کی بات ہے تو علی امین میں خان صاحب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے جو خان صاحب نے آج باتیں کی انتہائی غصے میں نظر آئے کیا وجہ ہے کل مذاقرات کی بات کر رہے تھے معیشت بہتر ہو رہی ہے یہی غصہ رہے ہیں سر خان صاحب نے تو یہ بات کی نا اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ اگر میری اہلیہ کے اوپر کوئی ایسی بات ہوگی تو ظاہر ہے میں اس پر ری ایکٹ کروں گا اور ہر انسان کا ایک ایک مطلب ہے فطرزی عمل ہے کہ اگر آپ کسی کی فیملی کی اوپر اٹیک کریں گے یا کوئی اسی بات کریں گے تو اس کے اوپر اپنا ردی عمل دے گا بڑھ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کانٹیکسٹ جو تھا نا کہ جی ان کو ظہر دیا جا رہا ہے اور کسی شخصیت کا نام لیا کہ ان کے سر ناس دیکھیں اب ان کا دیکھیں ایک شخص ہے جو پابندے سے لاسل ہے سولٹری کنفائنمنٹ میں ہے اس کے اوپر ایک نفسیاتیہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ بشرا بی بی کو ظہر دیا جا رہا ہے یا بشرا بی بی کے آہ باتھروم کے اندر کیمرے لگائے جا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاق سے اور ہمارا جو روایات ہیں ان سے گر کے کرنے والی اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کی ہر انسان کو مضمت کرنی چاہیے صرف طریقہ انصاف کو نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر آسم جن کا آج بھی انہوں نے ذکر کیا انہوں نے تو دس دن پہلے کہا تھا کہ کوئی شواہد نہیں ملے ظاہر کے پراجر صاحب دیکھیں نا پھر بھی کانٹیکس میں بات کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر آسم صاحب کو ان سے ملکات دو ماہ کے بعد کرنے دی گئی اگر اسی وقت ان کا علاج ہو جاتا جب کہا جا رہا تھا اسی وقت ان کے ٹیسٹ ہوتے تھا پتہ چلتا اب خدا نہ خواستہ آج مجھے بخار ہو اور آپ میرا تھرمے میٹے لگا دو مہینے کے بعد آپ کہیں جی بخار کا تھا کوئی شواہد نہیں ملے تو ایسے ہوتا نہیں ہے تو ہر چیز کو اگر ہم کانٹیکسٹ میں لے کے بات کریں گے بوشرا بی بی کا بھی دو مہینے کہتے رہے دو مہینے کی تاخیر کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو اس کو کانٹیکس ملینا ہے میں آپ کی دوسری بات پیانا جا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے نا کہ خان صاحب نے سعودی ڈیلیگیشن کے آنے کے اوپر جو برہمی کا اظہار کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں سرمایہ کاری ہو پاکستان میں فورم ڈائریکٹ انویسمنٹ ہو ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی ہم نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے اس ملک کے معیشت کے پیئے کو چلانے کی لیکن کیانی صاحب کوئی پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کیانی صاحب نے ذاتی طور پر اس پر بڑی تگودو کی ہے بڑی میند کی ہے اور ان کا اس کے اندر مدبہ بڑا خون پجینہ کہنے لگا ہے بدکسمتی سے بدکسمتی سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سعودی ڈیلیگیشن سے وہ ہمیں نہیں ملا ہمیں کوئی ایم او یو کی شکل میں یا کسی انڈرسٹینڈنگ کی شکل میں کوئی بات نہیں کی گفتن نشستن بخواستہ ادھر ادھر رکھئے گا پلیز یہ آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا پلوشہ خان صاحبہ جو بات میں دوسرے مہمانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیوں غصے میں نظر آئے قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ بشرا بیگم صاحبہ ہمارے لیے محترم ہیں ان کے کنسرن کی وجہ سے شاید وہ غصے میں تھے خان صاحب پہلے بھی الزمات لگاتے رہے ہیں کبھی ثابت نہیں کر سکے اور شاید بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو آج کل ان کی صورتحال ہے آپ کیا دیکھتی ہیں دیکھیں شوکر پراجر صاحب میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے کیوں غصے میں آئے یہ اس سوال کو میں اس طرح سے دوبارہ سے ری پریز کرتی ہوں کہ وہ جو ہے کس وقت وہ کون سا وقت تھا جب وہ غصے میں نہیں تھے وہ ہمیشہ سے غصے میں تھے اور اسی غصے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کو سیاسی جو ہے نقصان بھی اٹھانا پڑا اسی غصے کی بدولت بہت سے جو ان کے حریف تھے سیاسی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا پھر وہی غصہ پکتا پکتا جو ہے پھر آخر میں آپ نے دیکھا اداروں کی طرف جب گیا تو پھر ان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا اب بات یہ ہے کہ وہ غصے سے کس تن باہر نکلے ہیں سوال تو یہ ہونا چاہیے جو بھی بیانات آتی ہے جب وہ کل کل بریسٹر گوھر خان ملے تھے باہر آ کر انہوں نے کہا کل پر سوں کہ جی خان صاحب کہہ رہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم نے سوچا شاید کچھ محول بہتر ہو رہا ہو اور غصہ ہمیں اس وقت نہیں نظر آیا تھا میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یا تو بہت ہی سالٹ پارٹیز ہو اس طرح جو ایک بڑے اپنے لیڈر کے ایریسٹ ہونے کے بعد بھی ایک اس میں ایک جو ہے بڑی ٹھوس تنظیم ہو وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن اکثر جب لیڈرز کسی پارٹی کے ایریسٹ ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے جو ہے وہ کافی معاملات جو ہے اس طرح نہیں رہتے جیسے ہیں دیکھئے کتنے لوگ ہیں کبھی کوئی کسی کی جو ہے دیئے ہوئے بیان سے پیچھے ہٹتا ہے کبھی کوئی نیا بیان دیتا ہے یہ سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کا لیڈر جو ہے وہ اندر ہو اور وہ پارٹی نہ سنبھال سکتا ہو تو اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے لہٰذا اب مجھے نہیں پتا بیریسٹر کوہر صاحب نے کیا کہا یا شیر افضل مروض صاحب نے کیا کہا بہت سے ان کے ترجمان ہیں مجھے علم نہیں ہے ان کی پارٹی کس طرح سے اس کو دائرین کا اپنا کوئی طریقہ ہوگا لیکن دیکھ یہ ایک بات جو تواتر سے نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا خان صاحب ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتے تھے ہیں جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب ابھی اسی جارہانہ مود میں ہیں جس طرح وہ اس دن تھے جب وہ جیل گئے اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے واقعی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو پھر شوکت پراشا صاحب بات کرنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تھوڑی سی برداش پیدا کرتا ہے اگر کوئی سیریسلی بات کرنا چاہتا ہے اور یہ ان کا اپنا ظاہر ہے ایک پروگٹیو ہے وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو وہ ان کو اس بات کی ازادی ہونی چاہیے کہ وہ نہ بات کریں چلیں ادھر رکیے گا ادھر رکیے گا